دیا ہوا فرمیت میڈیکل کالیج جمعو ہے ان کا دیا ہوا عمرسیم کالیج ہے اس پی کالیج ہے انویسٹیز کے لیے پارہ سو کنال زمین ہے حجم ان کا ہستال ہے ان کی بہت زیادہ کنٹیویشن ہے اس علاقے لیے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مندر انہوں نے بنائے کتنے کتنے لوگوں کو انہوں نے مدد کی سب سے سنیرہ دور تھا ان کا بہت شریف آجی آج مہدورہ سنیرہ کے لڑکے وہ خطوہ میں گونگو ہے وہ ان کے ساتھ ہے آزاد صاحب کے ساتھ نہیں اس بارہ آزاد صاحب آپ کے سامنے آئے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے جو ابھی بچے کچھ کام ہے وہ کانگریس پارٹی نے کیا ہے ابھی بھی کانگریس پارٹی کرے گی آپ کو کانگریس پارٹی کے کنڈیڈیٹ شریف اکرم عدیت سنگھ کو بہت بہری قیداد میں وہ دوسرے جتانا ہوگا اور اس علاقے کی شان کو برقرار رکھنا ہوگا اور اس آدمی کو جو یہاں کبھی آیا دی کبھی کسی کی مدد کی تھی کبھی اس علاقے میں خوبہ نہیں کبھی کوئی کام کیا نہیں اور آکے ہماری مائنہ شخصیتوں کے خلاف یہاں پہ تغریر کرے گا جنہوں نے ہمارے سارے کام کیے ہیں تو انہیں الفانسے میں آزاد صاحب سے زدارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیٹ سے آئیں گے اور یہاں کے علاقے کے بارے میں اور اس آدمیس پارٹی کے بارے میں پھلے دل سے روش کی ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے میں نعرے دوں گا میں نے سنا ہے بھول پرستان کے لوگ شیر ہیں ایسی گڑگڑات ہونی چاہیں ہم نعروں میں جتندر سیگھ کے کانوں میں بھی نعرے جانے چاہے اور اس کے جو اس کا اوپر موڈی بیٹھا ہے اس کے کانوں میں بھی نعرہ جانا چاہے تو ان نعروں کھاں جواب دیں گے فقرِ ہندوستان جناب کلام نبی آزاد صاحب فقرِ ہندوستان جناب کلام نبی آزاد صاحب فقرِ جمع کشمیر جناب کلام نبی آزاد صاحب فقرِ جناب ویلی جناب کلام نبی آزاد صاحب آزاد صاحب آپ نے ہمیں ذلہ دیا ہمیں کالیج دیئے ہمیں سڑکے دی ہمیں ترہ ترہ کے کام کے جمع کشمیر میں اس کے لئے یہ لوگ آئیے لوگ آپ مرتے دم دکا آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے ان لوگوں کو آپ سے پیارے وہی پیار ان کو زور سے نارو کی گرگڑا دور ہونی چاہیے کانگریس پارٹی سلا بھار دمی نے یہ کوگل پڑستان کا شیر کا دب دبا دکھاؤ کانگریس پارٹی سلا بھار سلاب کنان نبی آزاد صاحب سلا بھار سلاب کنان نبی آزاد صاحب سلا بھار مہراجہ کرن سنگی مہراجہ کرن سنگی سلا بھار جسکس ترہت سنگھ صاحب سلا بھار شکریہ میں اپنے بھکر ہندوستان جناب بھلا میں بھی آزاد صاحب سے بزارش کرتا ہوں وہ مچ بھی آئے اور آپ لوگوں کو اپنی باتیں بتائیں اللہ آپ کو بھی خوش رکھے بھگوان خوش رکھے دنے واد جائے ہنجے بھار آپ نے چاہتا ہے کہ آپ دور تار کارڈیوں سے سواگت کریں سننا جن آزاد صاحب کرے گا تغریر اس اسمبلی کانچنسی کے بہت ہی مائنہ زبور اور غریبوں کی خدمت کرنے والے لیڈر اور امیلے صاحب کا وزیر وقا رسول صاحب ہمارے دوسرے اُبھرتے ہوئے اسی علاقے سے نکلے ہوئی لیڈر امتیاز خانڈے صاحب چند ہی مہنوں میں پورے زلے میں کانگرس کو بنانے والے کانگرس کو مضبوط کرنے والے زلہ پریزیڈنٹ فارو کٹوش صاحب ہمارے دوسرے اسی علاقے کے لیڈر کانگرس نرینجل صاحب ہاتھی یوسف صاحب سنہ اولہ سرپین صاحب ڈرلیب سنگھ جی محمد اقوال کٹوش صاحب ناصر پانی صاحب کلام علی ڈینگ صاحب مرویز وانی صاحب مشتاق بھڑ صاحب بہت سارے ہمارے جوہدری بھائی بھی ہے میرے اس پوگل پریستان کے ہندوستان کے سب سے پچھڑے ہوئے علاقے کے دور دور گاؤں سے چل کے ہوئے میرے بھائیوں بزرگوں اور نوجونوں میں آپ سب سے معافی چاہوں گا کہ بارش کی وجہ سے آپ کو تکلیف لگی اور کئی گھنٹوں سے آپ سب یہاں اندزار کر رہے ہیں آج موسم اور ہماری بیچ میں صبح سے ہی لڑائی چل رہی موسم کہتا تھا کہ میں جانے نہیں دوں گا اور ہم کہتے تھے ہمیں جانا ضرور تو ہماری پائلٹ جو ہے ہیلیکاپٹر چنانے والے وہ بادنوں سے لڑ رہے تھے لیکن اللہ کی بہربانی سے ہم چیت گئے اور سب پانچ کے پانچ پروگرام ہم نے کیے اس میں آپ کی دعائیں تھی اور ہماری امید تھی کہ پوگل پرستان کے لوگوں سے نیل کے لوگوں سے ملے بغیر ہم جائیں گے نہیں آپ سے بات کریں بغیر نہیں ہم جائیں گے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پوگل پرستان ہمارا سب سے بیک وارڈ ایریا رہا اور ایک وقت تھا کہ اس کو جب ہم سکول میں پڑھتے تھے پوگل پرستان تو ہم سوچتے تھے کوئی ایسا ایسی جگہ ہوگی جہاں صرف پریہ رہتی ہوں لیکن جب آگے بڑھے تو یہاں کے بائی نمائنہ سبوت کسی زلے کے نکھلے وہ تھے مرہوم ڈیڈی ٹاکر ساتھ تب تک ہم بڑے ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا نہیں پریوں کے بغیر آدمی بھی یہاں رہتے ہیں مجھے ٹیڈی ٹاکر صاحب کو جاننے کا بہت موقع ملا وہ جج رہے منسٹر رہے ڈپٹی چیپ منسٹر رہے ممبر پارلیمنٹ رہے گورنر رہے انہیں کی وجہ سے نہ صرف پوگل پرستان نہ صرف رہمان ڈسٹرکٹ بلکہ پورے جوں صبح جموں کی ایک بہچان بنی اور افضل بیگ صاحب کے بعد وہ پہلے ڈپٹی چیپ منسٹر ہماری رہاست کے بعد انہوں نے پورے صبح جموں کے لیے جائے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو اور میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے سینئر لیڈر ہیں یا جموں کے جتنے بھی ڈپٹی سپیکر ہیں ڈپٹی سیم ہیں یا جمہ سوبہ کی جتنے بھی ڈپٹی چیپ منسٹر مل ہیں ان میں وہ پہلے آدمی ہیں جو کشمیری بھی بولتے تھے اور ڈوگری بھی بولتے تھے اور پوگلی بھی بولتے تھے تو اس لیے وہ سب دھرموں اور سب مذہبوں کے ساتھ وہ کشمیریوں کے ساتھ کشمیری بولتے تھے ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ڈوگری بولتے تھے اور یہاں اپنے علاقے میں پوگلی بولتے تھے اور سب کے ساتھ بھل ملکے کرتے تھے انہوں نے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پہ کام نہیں کیا بلکہ انصاف یہ آج اگر کوئی لیڈر بی جے پی کا ڈیڈی تھاکر صاحب کو گالی دیتا تو میں کہوں گا وہ لیڈر ڈیڈی تھاکر صاحب کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ڈیڈی صاحب ایک بدوانت ایک آیا درجے کے وقیل ایک آیا آلا درجے کے سپیکر تھے ایک تہزیب ایک کچر ان میں پلتا تھا وہ ایک ایسے انسان تھے جن پر جمو کشمیر کے عوام کو ہمیشہ ہندو اور مسلمان سکھ پھرتے ہیں آج ووٹ دینے کے لیے انہوں نے کوئی اچھا کام کسی کے لیے نہیں کیا جب تک کرسی پہ ہیں تو لوگ جانیں گے اس کے بعد جب کرسی سے ہٹ رہیں گے تو کوئی پہچانیں گے کتنا فرق ہے ان میدروں میں اور دیدی تھاکر صاحب دیدی تھاکر صاحب کے بعد دیدی تھاکر صاحب نے ایک پہچان سے آریاست میں بنائی لیکن ان کے سپتر اور ہمارے میں پر تیرت سنگھ جی نے نہ صرف دنیا میں نام بنایا بلکہ نہ صرف ہندوستان میں بنایا پورے بن کے دنیا میں نام بنایا تیرت سنگھ جی جب چیف جسٹس تھے تو ہم دونوں مل کے یہی بتاتے تھے کہ چلو ڈسٹک دوڑا جو پرانا ہے تو ہم نے ایک پہلا گفتی چیفنس پہلا چیف انسلر ڈوڑا کا ہے جنگو کشمیر میں اور پہلا ڈوڑا کا جی جسٹس تو اس لیے ہم مل کے اس جو پرانا ڈوڑا رامن اس کا حصہ رامن رات میں میں نے بنایا اور کس نواروی بات میں میں نے بنایا جس کی وجہ سے آپ کو بڑی سولیت ملتی ہے کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں لہذا تیرہ سنگ جی ٹھاکر دھی ہمارے ملک کے اور ہمارے زوبے کے ہمارے ریاست کے ہمارے ڈسٹرک کے مائنہ سکوت اور ان کو بھی اتنا ہی پیار اس اپنے علاقے سے ہے جو پرانا چناب ایلی ہے جتنا مجھے ہم جب بھی بات میں جب بھی ملتے ہیں تو ہم چناب ایلی کے گریبوں کی بات کرتے ہیں چناب ایلی کے لیکاری بے روزگاری کی سڑکوں کی ہزتالوں کی سکولوں کی بات کرتے ہیں تو ساتھ چیو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک تیسرا ثبوت بھی تھی میں پہلے اُن کے ساتھ زیادہ اُم و جاننے کا موقع نہیں ملا تھا جب میں ہلی میں تھا وہ رائش شماری میں تھے نیشن کانفرنس میں تھے لیکن جب میں چیپ میں نصر بنا تمہارہوں مولوی رشید صاحب سے ملنے کا موقع میں آئے میں آج یہ کہہ سکتا کہ نہایت ہی گریب پرور اور پوگل پریستان کے لوگوں کے لئے عوام کے لئے اُن کے آسو بہتے ہیں وہ نہایت ہی اب اندار آدم دیکھا ہوں آج ہمارے بیچ میں ڈیڈی ٹھاکر صاحب نہیں ہے مولوی عبد الرشید صاحب نہیں ہے اللہ اُن کی جنت اور سرگ نے جگہ دے اور پیرستان جی کو امت دے کہ ہم مل کر اس اپنے علاقے کے لوگوں کے لئے بجھ کر پائیں ساتھیو آگے الیکشن کا دور چڑھا ہے پارلیمنٹ کا چند ہی دنوں میں چند ہی مہنوں میں دو چار مہنوں کے بعد اسملی کا الیکشن ہوگا تو تب ہم سب آپ کے باس بکار صاحب کے لئے وونٹ مانگنے کے لئے آئیں گے میں نے بکار صاحب علا بھائی یہ ملے کوئی دیکھا نہیں گراش اگر میرے ایسے چار ملے بھی ہوتے تو میں نبے میں ایسے اسی سیدے بھی جاؤں جو لوگوں میں ہی رہتے سڑک کہا نہیں ہے تو سڑک بناو ہستال کہا نہیں ہے تو ہستال بناو سکول کہیں نہیں ہے تو سکول بناو نیابت نہیں ہے تو نیابت بناو تحصیل نہیں ہے تو سیسید بناو ایسے عملے آج کے زمانے کہاں آج تو عدیق طرف کھانے پینے والے ہی ملتے ہیں لیکن کام کرنے والے بہت کام ملتے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں بکار صاحب کو اور آپ کی ٹیم فاروق صاحب کو امتیاج صاحب کو اور ہمارے دوستر نرنجن سنگ جی حاجی صاحب باقی جتنے بھی لوگ ان کے سرپنچ ہیں کہ بہتی بہتری ٹیم ہے اور بہتی اے پلس امان کرتی ہے پورے ہندوستان اور آپ کے ووٹر بھی ایک لس ہے آپ کو بھی بہت 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 آئی جو اٹھنگ رہے سوا سے آٹھ گھنٹے یہاں بہتے ہیں آپ بھی کسی سے کم نہیں یہ ایک بات ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا پیشتی دفاع دوہزار چودہ کے پارلیمنٹ میں دھوکہ ہوا موڈی صاحب نے وعدہ کیا کسانوں کے ساتھ کہ ان کا کرزہ ماف کریں گے ان کی آمدنی دھگنی کریں گے اور وہ وعدہ پھول گے قریب ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ بیرونی ملک سے جو وہاں کالا پیسہ ہے ہندوستان کا ان کے بیرونی ملک کے وہ لائیں گے اور آپ کے بیرونی ملک میں پندرہ پندرہ لاکھ دیں گے پرائمسٹر بنے اور سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا کہ ایسے ہی میں نے کہا دیا تھا یہ کوئی پیسہ نہیں پرائمسٹر کوعدہ ایسے ہی کرتا اور بعد میں سپریم کورٹ کو لکھ کے دے سکتا یہ نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہمارے نو جوان چاہے وہ پوگل پرستان کے ہو رامت کے ہو گانہال کے ہو دوڑا کشتوار کشمیر کے ہو جموں کے ہو راجیوری پنچ کے ہو وہ کیرالہ کے ہو تامن نادو کے ان سے وعدہ کیا دس کروڑ روزگار کا اور ابھی تک کچھ لاکھ بھی نہیں ہماری مہنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ وعدہ پڑھانے کا کیا نہیں آج کسانوں سے ناراض ملک میں پیچھلے کچھ سالوں میں ان کی حکومت کی دوران کئی ہزار کئی ہزار کسانوں نے خود کشی کی کئی ہزار کسانوں نے اپنی جان دی لیکن پوزیر آزم اور بیجے بھی تس سے مس نہیں ہوئی نو جوان جن کو روزگار نہیں ملا انہوں نے خود کشی کی لیکن ہمارے وزیر آزم تس سے مس نہیں ہوئے ہماری چھوٹی بچوں کے ساتھ نائنسافی ہوئی ان کی اسمندری ہوئی دو ساپ دین ساپ چار سال کی بچوں کے ساتھ جموں کی عارفہ ہو آسفہ ہو یا ہندوستان میں کئی بچہ ہو لیکن وزیر آزم تس سے مس نہ ہوئے انہیں سرکوں کی فکر نہیں انہیں سکولوں کی فکر نہیں ہمارے جو پروگرام ہم نے کانگریس کے وقت میں گریبوں کے لیے بنائے تھے وہ پروگرام بند کر دیے ہم نے گریب مزدوروں کے لیے مندرے گا تا کام شروع کیا تھا جس میں تیرہ کروڑ لوگوں کو ہر روز کام ملتا تھا وہ تیرہ کروڑ پیسٹ کروڑ لوگ کو پالتے تھے کیونکہ ہر گھر سے ایک کو کام ملتا تھا اگر ایک گھر میں پانچ لوگ بھی ہیں تو تیرہ بجے پیسٹ پیسٹ کروڑ لوگ کی پیٹ پر انہیں لات ماری اسی طرح سے چیدی بند کر دی پیٹرول کی دام بڑھائے پیٹرول کی بڑھی پیزل کی کیمت بڑھ گئی جو گیس تھی رسوری چولے والی گیس وہ چار سا روپے تھی ابھی ایک ہزار روپے ہو گئی جو تیل تھا مٹی کا تیل جلانے کا وہ بند کر گیا گوش مہنگا ہو گیا انڈے مہنگے ہو گئے اس طرح سے مہنگائی آسمان کو چھونے لگا کشمیر میں مللنسی دوبارہ ہو گئی ہمارے بڑی تعداد میں فوج مارے گے بڑی تعداد میں سیول لوگ مارے گے بچوں کی دو سال کی تین سال کی بچوں کی آنکھیں نکال گئی ہائرنگ میں اس طرح سے جابر سرکار اور اتنی گرہ گار سرکار ہم نے کبھی دیکھی نہیں ان سے کوئی انصاف پانگنے کی توقع کرنا کہہ وہ میرے ہندو بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو سکھ ہو اس آج کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا جمہوریت نہیں ہے ٹیلی ویجن اور اخبار میں گورنمنٹ کے بغیر کوئی کسی کی خبر نہیں آتی دکٹیٹرشپ ہے آج ہمارے ملک میں شخصی راج پھر قائم ہو گیا ہم نے جسیمیں اور بنائیں بچوں کے دو پہر کے کھانے کے لیے بچوں کے دو پہر کے کھانے کے لیے بچوں کے دو پہر کے کھانے کے لیے بچوں کے دو پہر کے دو ہل کھیل آج بہت سوری ہو سکتا پہر مدے بھی آج وہ بھی بند گیا ہمارے وقت میں وہ آنگنواری کا کھانا بھی بند گیا تو جو گریب بچوں کی آنگنواری کا کھانا کھا جائے جو بچوں کی مدے میل سکیم کھانا کھائے جو کسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرے جو پڑے ہوئے لوگ کے ساتھ انصاف نہیں کرے جو گجر بکر والوں کی پھینسے جب اوپر جاتی ہیں چرانے کے لیے اور ان کی پھینسوں کو مار دے ان کے گائیں کو مار دے بکریوں کو مار دے ان کی تلاشی کرے ان کو چراغوں سے نکال دے ان کو چندلوں سے نکال دے وہ ہماری سرکار نہیں ہوگو سکتے کون سا سماج کا ایسا ورگ ہے جس کے ساتھ بی جے پی نوار مدن انصاف کیا ہوگا ایسی جابر سرکار انگریزوں کی بھی نہیں تھی جیسے ہودی کی سرکار اس لیے میرے بھائیوں آج سب لوگ میرے ہندو بھائی مسلمان بھائی مجھے خوشی ہے یہاں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں وہی دیڈی ٹھاکر جی جو سیکولر تھے کسی علاقے کے تھے یہاں میرے بھائی انہوں نے کبھی بھی ہندو اور مسلمان کے بیج میں تمیز نہیں کی فرق نہیں سمجھا اسی طرح سے ہماری بھی وہی پالسی سیکولرزم کی پالسی ہے ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ایک ہی زمین کی پیداوار ہے ہم اسی زمین سے نکلے ہیں اسی زمین میں ہم نے دفن ہونا جذب ہونا اس لیے سب مل کر یہ بی جے پی جو ہمیں لڑاتی ہندو اور مسلمانوں کو لڑاتی میں مبارک بات دیتا ہوں چلاب علی کے ہندو اور مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں پسرے دو تین دنوں سے یہاں پتا ہی نہیں چلتا ہے کون ہندو اور کون مسلمان جو نفرت بی جے پی نے پورے ہندوستان میں پھیلائی ہے ہندو مسلمان کی نفرت اس نفرت کی آگ میں آپ چھلس نہیں جانا آپ کٹھے دو پیار سے دو پرم سے دو اور ایسی اس بی جے پی کی سرکار کا ہم مل کے خاتمہ کریں گے اور اپنے ملے کو جتائیں گے ہم نے کچھ وعدی کی ہے الیکشن کے وقت کہ اگر ہماری دلی میں سرکار آئی کانگرس کی یا کانگرس کی مدد سے تو ہم کسانوں کا قرضہ ماف کر دیں ہم گریبوں کا ہم سبھی کا گریبوں کا ہماری سرکاری حسدالوں میں علاج مفت ہوگا بڑھائی بارویں کلاس تک مفت ہوگی اور ضروری ہوگی جہاں ہس ہسنل نہیں ہوں گے ہسنل بنائیں گے اور جو چینی وغیرہ نہیں ملتی ہے وہ ملے گی ہم جو بڑی میل ہیں اس کو لگاتار جتنے دن میں سکول چلتے ہیں وہ ملتے بھی چلے گی ہم دن وادیاں برابر چلیں گی نو جوانوں کی روزگار کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرائع پیدا کریں گے جو کئی ہزار کروڑ چھوٹے ودنیمیانہ درجے کی انڈسٹیاں موڈی کے جی ایسٹی اور نوٹ بچوں کی وجہ سے بد ہوگے جس کی وجہ سے پونے پانچ کروڑ لوگ بے روزگار ہوگے ان چھوٹی فیکٹیو کو دوبارہ سے چالو کریں تاکہ جو کروڑوں نو جوان بے روزگار ہوگے ہیں ان کو دوبارہ سے روزگار ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی گریب آدمی اس میں ہمارے کتنی لوگ ہیں گجر گجر بکروان لوگ ہیں یا باقی کوئی بھی لوگ ہے کشمیری ہے یا فاڑی ہے راج پوڑا یا برہمت جو شہر میں رہتا ہے یا گاؤں میں رہتا ہے اگر اسے مکان بنانے کے لیے اپنے زمین نہیں ہے تو اسے سرکاری پناٹ سرکار کی طرف سے ہم نے بہت بڑی سکیم بنانی ہے پچیس کروڑ لوگ کے لیے وہ گاؤں کا آدمی ہو یا شہر کا ہو وہ ہندو ہو یا مسلمان ہے وہ گجر ہو یا بکروان ہے وہ پاہڑی ہو یا گیر پاہڑی ہو اگر اس غریب کی گھر کی آمدنی چھ ہزار روپے سے کم ہے مہوار تو اس کو مہینے میں چھ ہزار روپے اس کے گھر کے کاؤنٹ میں جمع ہوں گے سال کے بہتر ہزار روپے ہوں گے کانگرس پارٹی ہمیشہ جب حکومت میں آتی ہے کسانوں کے لیے پروگرام بناتی ہے مزدوروں کے لیے پروگرام بناتی ہے بیکاری دور کرنے کے لیے پروگرام بناتی ہے ہستال کھولنے کے لیے پروگرام بناتی ہے سکول کالج پڑھائی کے لیے بناتی ہے سڑکیں چلنے اور پھرنے کے لیے بناتی ہے اور گریبی دور کرنے کے لیے آتی ہے اور بی جے پی امیروں کو امیر بنانے کے لیے آتی ہے اور گریبوں کو گریب بنانے کے لیے آتی ہے اس کے ایسی پارٹی جو گریب دشمن پارٹی ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی ایسی پارٹی کو گھر بٹھاؤ اور کانگرس کو واپس لاؤ ایسی پارٹی کے بھی بہت آنے آئے ہو ہماری کانگرس کے امیدوار وکر میں دیتیا جی ڈاکٹر کرن سنگھ جی کو جو بزرگ لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں امہاراجہ ہری سنگھ جی کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں وکر میں دیتیا ہوں کے سفتر ہیں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے بہت اچھے ہونہار لڑکے ہیں آگے جا کر ہماری اور آپ سب کی خدمت کریں گے علاقے کی خدمت کریں گے اللہ مذہب اور کے تمیز کے میں آپ سب سے گزارش کروں گا یہ اٹھارہ تاریخ کو بھاری اکثریت میں آ کر بھاری تعداد میں اپنے اپنے پولنگ سکریچر میں جا کر ہاتھ نشان ہے کانگرس کا اور وکر میں دیتیا جی کا بھی ہاتھ نشان ہے اس ہاتھ پر آپ بٹن دبائیے اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیہ بنائیں تاکہ دوسری زفعہ ہم دونوں کٹھے آئیں اور آپ کا شکریہ دا کریں اس کے بعد ہی چند مہینوں کے بعد دوسرا الیکشن ہونے والا ہے اسملی کا جس میں ہمیں گاونٹ بنانی ہے جمع کشویر میں بھی اس کے دیوکار اسے حصاب ہے ان کو بھی بھاری اکثریت سے آپ نے جتا دینا ہے سب ہی ہندو اور مسلمان بھائیوں نے تاکہ ہم یہاں سرکار بنائیں اور جو ادھورے ہمارے کام رہے ہیں ان ادھورے کاموں کو بورا کریں خدا حافظ سلام علیکم جائے سلام علیکم جائے